بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں اپنا احمد ریفان اور آج آپ دیکھ رہی ہیں ریفان ریٹا فریشن ناظرینین آدمی ہمارے والی ویڈیو میں آپ کو بتانے والے ہیں 149 بولننگ میں دوسری ٹرینر کے بارے میں ناظرین ٹرینر میں بہت کچھ ایسا ہوا ہے جس کے بارے میں وہ آپ کو ریپنائٹ کرنے والے ہیں ناظرین ناظرین اگر آپ مارے چینل پر نیومی چینل کو سبسکرائب کر جائے گا اور ہمارے ویڈیو کو فلو واش کر لیے گا نظرین کے لئے دو ایسے قداروں کے شہادت ہو چکی ہے جس کے لئے آپ کو ذکر کر دی گیا ہے یعنی سیدھا ایک سو انچاس ٹریزر دوسرے میں دکھا دیا گیا ہے یعنی ایک سو انچاس ٹریزر دوسرے میں دکھا دیا گیا ہے کہ بیندر رویگ اصار عثمان بے کو پیش کر دیا گیا ہے اور اس کے بعد اعلان جنگ بھی کرتا ہے کیا عثمان بے اس کے جنگ کے خلاف بہت بڑے دعوال اٹھانے والے ہیں اس کے بارے بھی ریپنیٹ کرنے والے ہیں نظرین کے لئے شروع کی اغازت ہمیں دیکھنے کوئی ملے گا کہ بیندر رویگ کے لئے جاتے ہیں تو اس کی شہید کر دیا جاتا ہے تو عثمان بے اس کا سب سے پیڑا حملہ کریں گا اور دوسری نمبروں کے بات کریں گے ہم تاج الدین نویان کے بارے میں تاج الدین نویان کا ساتھ عثمان بے نے کلب کر دیا ہے دوسری طریقے میں ختم کر دیا گیا ہے کیا اس کی جگہ بھی دوسرا کردار آنے والے ہیں یعنی تاج الدین نویان کا تاثر اڑا دیا گیا ہے اب کیا بات کریں گے اس کی دوسرے نئے کردار کے بارے میں نظرین اگرامی ایک کے بدلے دوسرا کردار آتے رہتے جاتے رہتے ہیں یعنی اب ایک اور منگول کماندار انٹری کریں گے اس طرح کی تاج الدین نویان بڑا کماندار تھا تو اسی جہاز سے آپ دیکھیں گے بڑے بڑے منگول کماندار دکھائے جائیں گے منگولوں کو عروج تو آ چکا ہے یعنی اب اس کے بعد آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ منگول کے آخری بڑے کماندار جو ہے عثمان بے کے ساتھ میں نکت کریں گے دیکھیں گے کیا عثمان بے ان کا مقابلہ کر سکیں گے حضرین اگرامی اگر ہم بات کریں عیوب صاحب کے بیٹے کے بارے میں یعنی محمد بے کے بارے میں تو اس نے عثمان بے کا بھربوس ساتھ دیا نویان بے کو مارنے کے لیے عثمان بے کا ساتھ دیتے ہیں اور عثمان بے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جب جیسے سار اتارتے ہیں تو محمد بے ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کیا محمد بے اس کے ساتھ دیں گے یعنی مشکلات میں ساتھ دیں گے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمینٹ سیکشن میں مجھے لازمی جواب دیجئے گا اور عظیرین اگرام آج کی ویڈیو ایس نہیں اگر آپ کو ہمارے ویڈیو کو کوئی پارٹ بے اچھے لگے ہمارے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا ہمارے چلو کو سسکرائب کر دیجئے گا تاکہ ہمارے آر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچی رہے آج کی ویڈیو اتنی اللہ حافظ